الحمدللہ کی کمائیر کو بشانی منقرین حدیث کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ امتِ مسلمان جو احادیث کی کتابوں کو موتبر مانتی ہیں اور ان احادیث کو دینی اسلام کا تصور اور دینی اسلام کی تعلیمات کا سرتشمہ اور ممبع مانتی ہیں وہ احادیث کی کتابیں دو ہیں تیسری ہجری میں لکھی گئی تو پہلے دو صدیہ کیا ہوتا رہا پہلے دو صدیوں کے اندر احادیث مبارکہ اور دینی اسلام کے جو سفرات جو تعلیمات احادیث مبارکہ کے اندر ہیں وہ پہلے دو صدیوں کے اندر ان پر تیسے عامل ہوتا رہا حالانکہ احادیث مبارکہ کی جو موتبر درین کتابیں ہیں صحیح ستہ جسے کہا جاتا ہے وہ تو تیسری ہجری میں لکھی گئی یہ منترین احادیث کی طرف سے اطلاعص محدثین نے اس کا جواب کیا ہے محدثین لکھتے ہیں کہ اس اطلاعص کو سمجھنے کے لیے احادیث کی تدویر اور اس کے تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا کہ احادی نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث سے مبارکہ کی حفاظت کیسے ہوئی احادی صحابہ یا صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں اس کی حفاظت کیسے ہوئی اور نمبر دین تابعین کی دور میں احادیث مبارکہ کی تدویر اور اس کی حفاظت کیسے ہوئی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے امتِ مسلمہ کو احادی نمبری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور احادی صحابہ صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں احادیث مبارکہ کی حفاظت تین طریقوں سے کرنے کی توفیر دی پہلا طریقہ حفاظتِ حدیث کا پہلا طریقہ حفظِ حدیث یعنی احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کر لینا ہے یہ اکثر صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں معمول رہا دوسرے نمبر بھی تعاملِ حدیث یعنی صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مجمائی ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے اوپر عمل کر لے یعنی ایک صحابہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمان سنا تو ان میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو جیسے گوسرے صحابی نے اپنے ساتھی کو کوئی نیم عمل کرتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر انہوں نے بھی اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ متحد عاملِ حدیث اللہ کے نبی کے فرمان کو صحابہ نے عملی شکل میں امنایا نمبر تین کتابتِ حدیث بات صحابہ اکرام مزمان اللہ تعالی وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ہی حادیثِ مبادکہ کو اپنے پاس لٹھ کر بیفوز کر لیا رہتے ہیں تو یہ تین طریقوں کے ساتھ پہلے صحابہ اکرام کے دور میں اللہ کے نبی کے دور میں ان تین طریقوں کے ساتھ احادیثِ مبادکہ کے نفاظت کی گئی اللہ رب العالمین سے دعا ہے جللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی تکلیم نصیب